السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں میرا نام ہمائی خان ہے بیسیکلی آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے بہت امپورٹنٹ مقصد ہے دیکھیں بیسیکلی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر زیادہ تر میں نے ٹائم دینا سٹارٹ کر دی ایسی وغیرہ کو اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ وارڈ پریس وغیرہ کو تو جو میرے سٹوڈنٹ مجھے فالو کر رہے تھے یہ جو وہ لوگ جو میرے سٹوڈنٹ نہیں ہیں کسی اور کی سٹوڈنٹس ہیں لیکن وہ مجھے خائبانہ طور پر فالو کرتے ہیں اور اگزیکٹ میری طرح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ سچی مطلب کیا فری لانسنگ کی فیلل کے اندر گرافک ڈیزائننگ کا کام ختم ہوتا جا رہا ہے یہ کام نہیں ملے گا جو آپ نے یہ مطلبین کیا آپ دیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں گرافک پر نہیں دے رہے ہیں تو اس کا چھوٹی سی بات میں پہلی بات تو یہ سمجھانا چاہتا تو ایسے کوئی بھی نہیں ہے جشکل دیجیٹل مارکنگ کی اپنی امیت ہے گرافک ڈیزائننگ کی اپنی امیت ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کی اپنی امیت ہے ویڈیو Superintendent کی اپنی امیت ہے تو proph کیلئے میں اس لیے زیادہ در اس طرف آیا کیونکہ گرافیک کے پروجیکٹ ہوتے ہیں چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں ملہبین کے 20 ڈالر کا 25 ڈالر کا پانچ ڈالر کا پندرہ ڈالر کا تو وہ جیسے جیسے ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملہبین کئی انکم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ کے ساتھ اس لیے سٹارٹ کیا کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مائل سرون ٹائپ کی پروجیکٹس ہوتی ہیں جو ٹو ہنڈ ڈالر کا ہے ٹری ہنڈ ڈالر کا ہے فائف ہنڈ ڈالر کا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سکون سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس کا اس لیے میں نے یہ سٹارٹ کے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فائیور کے پر گرافک کا گام ختم ہو گیا یہ گرافک کی فیلڈ ختم ہو گی گرافک کی فیلڈ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی گرافک ڈیزائنگ کی کیوں کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا یہ ایسی ہو گیا یہ ویب ڈیزائنگ ڈیویلپنٹ ہو گی اس کے اندر جتنا بھی کنٹنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے پکچرز یوز ہو رہے ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے گرافک ڈیزائنر بیٹھ کے بنا رہا ہوتا ہے ایون ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے جب ہم کمپینز لگا رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم کمپینز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں پکچرز دینے پڑھتے ہیں ایون ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں پکچرز دینے پڑھتی ہیں پکچرز کے ڈیزائن دینے پڑھتے ہیں سوشل میڈیا کیٹ یوز کرنی پڑھتی ہے سیم وہی ڈیزائن ہم لنکڈین پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے سائزز چینج ہو رہے ہوتے ہیں وہ سائزز آٹومیڈک چینج نہیں ہوتا وہ ڈیزائنر بیٹھ کے چینج کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کہتے نہیں کہ گرافک کی فیلڈ میں مجھے اور ایکسٹرہ گیاں کرنا جائے گرافک کی فیلڈ میں اگر آپ مزید اپنے آپ کے انحانس کرنا چاہتے ہیں آپ این ایف ٹی پی کام کریں آپ پیکیجز ڈیزائننگ کے اوپر کام کریں آپ سوشل میڈیا ٹول کٹ کے اندر کام کریں آپ میکزینز کور کے لیے کام کریں آپ پروپر الیجنز کے اوبجیکٹ بنائیں آپ گرافک کے اندر تھریڈی لوگوز بنائیں مطلب بہت اچھا کام ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب گرافک کی فیلڈ ختم ہو رہی ہے مطلب یہ بات تو اپنے ذہن سے بلکل ختم کر لیں یا اگر کوئی بندہ ویسے کہتا ہے کہ نہیں یار کہ گرافک میں کام نہیں مل رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام نہیں مل رہا لیکن مارکیٹ میں تو کام چل رہا ہے گرافک ڈیزائننگ کا تو ڈیزائنر کا بہت اچھی گیک سے اور اگر آپ گرافک ڈیزائنر کے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک بات چیک کریں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سکھ لگن بتاتا ہوں فائو ڈیٹا آپ وہ یوز کریں اس کے مطابق آپ سرچ کر کے دیکھ لیں آپ نیشز کے اوپر کام کریں ایکوریٹ نیشز پہ کام کریں اور اپنے اس گیک کو اکارڈنگ ٹو بریفنگ بنائیں تو آٹومیٹک انشاءاللہ اگر آپ کو ریسپونس نہ ملے اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی جا کے بنائیں بنا کے دیکھیں کہ ویڈین وان ٹو ٹو ڈیز کے اندر آپ کو پراپر ریسپونس ملے گا اور اور باقی مجھے کمیٹس کر کے بتائیں باقی میرا ویڈس ایپ نمبر ہے میرا پرسنل ساؤفیر ہاؤس ہے آپ موسٹ ویلکم میں ہر وقت حاضر ہوتا ہوں سپورٹ کرنے کے لیے آپ مجھے وائس ٹیکس میسیج بھیج دیں بس کال نہیں ملانے آپ نے کیونکہ بعض اوقات میں کال نہیں اٹینڈ کر سکتا تو ویڈ سے بھیج دیں میں ضرور آپ کو ریپلائے کروں گا ٹھیک ہے باقی اگر آپ کو مزید کوئی بات پوچھ نہیں ہو موسٹ ویلکم میرے پاس آئیں اور باقی اگر کچھ ڈسکشنز کرنا ہو تو ڈسکس بھی کر سکتے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے وہ تمام دو جو تھوڑا آپ کو مطلب ایسے کہہ رہے ہیں کہ گرافک کریں ان کو بھی ویڈیو دیں تاکہ ان کا بھی تھوڑا سا جو سویوہ سینس ہے وہ بھی جاگے اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو